اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حاکیم شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آن دی ڈیمانڈ اور کچھ میسیجز بھی اس ٹاپک پر بہت زیادہ آئے ہیں تو آج وہی ٹاپک پر بحث کروں گا اور آپ کو اس کے مطلقہ نسخہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے پیارے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ نسخہ بنانے کے لیے آپ کو شکیا کریں کہ چیزیں خالص لیا کریں اگر چیز خالص نہیں ہوگی تو آپ کا ٹائم کا بھی زیادہ ہوگا دوسری جو اہم بات ہے آپ کے پیسے کا زیادہ ہوگا تو نسخہ بناتے وقت بھی میری ہلپ لے لیا کریں اگر آپ سے نسخہ نہ تیار ہوتا ہو تو آپ میرے دعا خانے پر سے تیار شدہ الحمدللہ ماہر تجربہ کار جو میرے پاس میرے نیچے کام کرتے ہیں ایسے حکیم میرے پاس موجود ہیں جو کہ فریش دوائی بنا کرے اور اچھی جڑی بوٹیاں ڈال کر دوائی تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے پیارے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ بینک سمجھ لیں کہ خون پیدا کرنے والا بینک ہے بلڈ پاور خون کی کمی جسم میں آتی ہو بوک بہت کم لگتی ہو یا خون کی سیاہی کو دور کر کے یہ والا جو نسخہ ہے یہ سرخ کرتا ہے صاف اور شفاف خون پیدا کرتا ہے ہاتھ پاؤں کی جو جلن ہوتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے یا زوف جگر کی وجہ سے اکثر مریض بخار کی جو ہے وہ شکایت کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ لرزہ پیروں کے یا تلووں میں شدید جلن ہے یا سردیوں یا گرمیوں میں کسی دواز سے بھی افاقہ نہیں ہوتا بہت سے بزاری ایسے شربت لے آتے ہیں جن کے اوپر جگر کے مطلقہ لکھا ہوتا ہے تصویر بڑی خوبصورت سے لگی ہوتی ہے رانگ بھی بڑا کسی باڈی بیلڈر کی تصویر لگی ہوگی تو بڑا بندے مطمئن ہوتے ہیں اور جب وہ فارمولہ پڑھتے ہیں اوپر سے تو میرا خیال ہے کوئی سو کے قریب ایٹ میں لکھی ہوتی ہیں تو اس کے قیمت آخر شربت کی کتنی ہوتی ہے پچاس یا سو روپے ہوتی ہے تو آپ یہ اندازہ کریں یا پچاس یا سو روپے ہیں وہ تمام چیزیں جس نے وہ پروڈکٹ بنائی ہے کیا وہ اس میں ڈالے گا؟ بلکل نہیں ڈالے گا تو ان چیزوں کے سمجھا کریں تو سردیوں گرمیوں میں کسی دعا سے بھی افاقہ نہیں ہوتا اگر کوئی دعای آپ لے بھی آتے ہیں سردیوں میں بھی پاؤں بستر سے باہر رکھنے والوں کے لیے ایچ بھی نارمل لیول کرتا ہے انیمیا کے لیے بڑا ہی زبردست یہ والا نسخہ ہے اب نسخہ کے اجزاء آپ کو بتاتا چلوں کاغذ اور پینسل پکڑ لیں سب سے پہلے کلونجی جس کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے کہ کلونجی سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے حدیث مبارکہ ملتی ہے اس بارے میں تو پیارے ناظرین ہیں کلونجی پچاس گرام تفم کاسنی پچاس گرام اجوائن دیسی پچاس گرام نشادر تیس گرام کالی میرچ پچاس گرام اب آپ نے اس کی جو ترکیب تیاری ہے وہ کرنا کیا ہے کہ تمام عدویات کا آپ نے اچھی طرح لگ لگ اس کو گھوٹ لیں اٹھنے کے بعد یہ صفو بان جائے گا پھر ساری چیزوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے اب اس کی جو خوراک ہے مریض کے لیے وہ یہ ہے مقدار خوراک دو گرام دودھ یا پانی کے ساتھ دن میں تین بار کھانے کے آدھا گھنٹہ بات دیں پندرہ دن بچوں کے لیے ایک چھٹکی دن میں دو بار آپ دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک دو ہفتے کے اندر ہی ریزلٹ دیکھ لیں گے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ بلڈ بینک کے نسخہ ہے بوک بھی صحیح لگتی ہے چہرے کو پر رانائی بھی آتی ہے رنگ بھی گورا ہوتا ہے صاف سترہ خون پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلدہ نئے ویڈیو نئے علم کے ساتھ آذر ہوں گا اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین